نمشکار دوستو آپ سبھی کے لئے کچھ اور جروری جان کریں سوچنا ہے تو آپ ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں جیدہ جیدہ سیئر جرور کریں اور جو ساتھی ٹیلیگرام پر جڑنا چاہتے ہیں اور ڈسکرپسن بوکس میں پروائیڈ کروائے گئے لنک کے جرے ٹیلیگرام پر جڑ سکتے ہیں KUK کے طرف سے ایک اور نوٹس جاری کیا گیا ہے KUK کے اور سے UGPG courses کے لئے academic calendar کا سیڈیل جاری کر دیے گا جو کی university teaching departments institutes اور affiliated college کے 2021 سیسن کے لئے لاغو رہے گا UG courses کے لئے جو سیڈیل رہے گا admissions 69-2021 سے 29-2021 تک ہوں گے اور جو اور سمیسٹر کے کلاسید شروع ہوں گے اس کی teaching term 1-10-2021 سے 25-1-2022 تک اور جو exam سوں گے اور سمیسٹر کے UG courses کے 27-2022 سے 15-22 تک اور اس کے بعد جو even semester کا سیسن شروع ہوگا teaching term 17-22-22 سے 86-2022 تک اور جو exam سروع ہوں گے 9-6-2022 سے PG courses کے لئے جو سیڈیل رہے گا admissions 24-9-2021 سے 14-10-2021 تک اور سمیسٹر کے جو teaching term رہے گی 1-10-2021 سے 25-1-2022 تک اور جو exam سوں گے 27-1-2022 سے 15-22 تک اور جو even semester کا سیسن رہے گا teaching term رہے گی 17-22-22 سے 86-2022 اور اس کے بعد جو exam سوں گے 9-6-2022 سے ہوں گے اور یہ کہا گے جو exam سوں گے ہر ایک کلاس کے ایچ کلاس کے جو exam ہوں گے 25-30 دن کے اندر conduct کروا لے جائیں اور جو evaluation ہتیادی ہے وہ کھالی دنوں میں جو بھی چھوٹیاں ہیں بیچ کے جو بچے ہوئے دن ہیں ان میں evaluation کام complete کیا جائیں 2022-23 کا جو next academic session ہوگا وہ 18-2022 سے شروع ہوگا UGPG courses کے جو classes ہوں گی 1-10-2021 سے situation کے accordingly online offline mode میں لگیں گے اگر teaching days complete نہیں ہو پاتے ہیں تو اس کے لیے extra classes کی arrangement کروای جائیں اور جو universities ہیں ان کو یہ authority ہے کہ وہ local conditions کے ادھار پر اپنے level پر چھوٹے موٹے minor changes بدلاؤ کر سکتی ہیں بقائدہ 90 دنوں کے sectionic یعنی teaching days کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس notice کی کوپین سبھی کو بھیجی گئی ہے تو جو بھی students admission لینے کے اچھوک ہیں UGPG courses کے لیے وہ admission لے سکتے ہیں جلد ہی portal open ہو جائے گا UGC courses کے admission کے لیے جو schedule جاری کیا گیا تھا higher education نے داخلے شروع ہونے سے 24 گھنٹے پہلے website سے ہٹایا سمبھاویت schedule اب 16 سیاس اب نائی سیریے سے جاری ہوگا داخلے کے لیے schedule یعنی کہ UGC courses کے جو admission کا schedule ہے وہ پھر سے جاری کیا جائے گا DHC کی طرف سے UGC courses کے admission کا جو schedule پہلے site پر جاری کیا گیا تھا وہ ہٹا لیا گیا اور اب یہاں پر یہی درس آیا جارہا ہے یہی سوک کیا جارہا ہے کہ جب تک یہاں پر schedule جاری نہیں کیا جاتا تب تک registration نہ کریں registration UGC courses کے admission کے لیے 2022 session کے لیے فیلحال open ہے جیسے ہی جان کریں share کی جائیں گی جیسے ہی یہاں پر admission schedule درس آیا جائے گا اس کے بعد ہی student admission کے لیے registration کریں کل بھی students کو exam کے طرح کافی ساری سمسییں آئی جو student online exam دے رہے تھے ان کو بہت ساری سمسییں آئیں login کرنے کے بعد کافی سارے students کا start exam پر click نہیں ہو رہا تھا کافی time لگ گیا error آ رہے تھے لگاتار اور اس کے بعد کافی سارے students کا logout بھی ہو گیا اور اس کے بعد جب answer seat upload کر رہے تھے اس time بھی کافی error دیکھنے کو ملے answer seat upload نہیں ہو پائی کافی سارے students کی اس کے بعد 3 بجے تک کا time extend بھی کیا گیا تھا لیکن پھر بھی students رہے گئے جن کے answer seat upload submit نہیں ہو پائی اور student جیسے یہ answer seat upload کر رہے submit کر رہے تھے اس طرح سے بھی error دیکھنے کو ملے تو یہ لگاتار جو سمسییں آ رہے ہیں یہ KU پرساسن کے پربندوں کی لگاتار پول کھول رہے ہیں کہ کس طرح سے پربند university پرساسن نے کیے ہیں ایک طرف تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ساری تیاریاں کر لی گئے ہیں ساری تیاریاں کو باوجود بھی لگاتار یہ سمسییں students کو آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ students کا ہو رہا ہے university کا اس میں کچھ نہیں جا رہا بس university کو تو کیا کریں گے بچے دو چار باتیں کہہ دیں university کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگر فرق پڑ رہا ہوتا ساری سمسیوں کو سمادھان ہو گیا ہوتا ایسی سمسییں بار بار students کو نہیں آ رہی ہوتی چھاتروں کی سمسیوں کے بارے میں لگاتار کئی پرساسن کو mail کی جا رہے ہیں چھاتروں کی طرف سے mail کی جا رہے ہیں جو جو سمسییں students کو آ رہے ہیں اس کے regarding students بھی mail کر رہے ہیں لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود اتنی ساری سمسییں ہونے کے باوجود بھی کئی پرساسن کی طرف سے کوئی بھی permanent solution in problem کا نہیں بتایا گیا لگاتار جو students کو یہ سمسییں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ students کا ہو رہا ہے اگر آپ کو بھی exam میں کوئی سمسی آئی ہے تو جرور بتائیں سمسیہ کا سمادھان ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی جرور بتائیں اور جو بی ٹیک والے x students ہیں ان کے admit card جلد ہی available ہو جائیں گے اور جو regular والے students ہیں وہ اپنے admit card کے لئے لگاتار اپنے college department کے ساتھ سمپرک میں رہیں اور جو result spending ہے result declare کرنے میں تھوڑا سا سمیہ لگ سکتا ہے جو بھی updates ہوں گی لگاتار آپ کے ساتھ share کی جائیں گی ایسی updates پاتے رہنے کے لئے چینل سے جرور جودے رہیں ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے آپ سے بہت بہت حارتی دینے بعد ویڈیو کے زیادہ زیادہ share ضرور کریں کمنٹ بوکس میں اپنے اپنے رائے ضرور دیں